بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو راستے میں لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا آپ نے اسے فرمایا تمہیں کس چیز نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا اس نے کہا جزیعے بڑھاپے اور حاجدنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کس قوم سے ہو اس نے کہا یہودی ہوں آپ اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے گئے مال عطا کیا اور اس کا جزیعہ ماف کر دیا اور اپنے عامل کو لکھا اسے اور اس جیسے ضعیف افراد کو دیکھو یہ انصاف نہیں ہے کہ اس کی جوانی کی کمائی حاصل کرو اور بڑھاپے میں انہیں بے یاروں مددگار چھوڑ دو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے لیے کافی وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کر دیا یعنی زکاة نہیں بلکہ صدقات وغیرہ سے اسلام نے غیر مسلم مذہبیوں کے ساتھ کمار رواداری کا سلوک کیا اس کا عظیم نمونہ یہ تھا کہ غیر مسلم مذہبیوں نے اسلام کے قوائد و مقاصد اور انسانیت نواز انداز دیکھے وہ اپنے بادشاہوں اور حکام کے معاملات سے تنگ تھے انہوں نے اسلام کا وہ ہمدردانہ رویہ دیکھا جو انہوں نے اپنے حکمرانوں سے دیکھنے کو نہیں ملا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جبر اور خوشی کے بغیر خوشی خوشی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے خصوصا جب انہوں نے دیکھا کہ ٹیکسوں میں انہیں بہت چھوٹ اور ریایت دی جا رہی ہے اس طرح اسلام نے انسانیت کے لیے رحمت اور شفقت کے دروازے کھول دئیے خصوصا کمزوروں، فقیروں، بوڑوں، عورت، بچوں اور معذوروں کی مراعات سے نوازا انہوں نے رومیوں، فارسیوں اور دوسری قوموں کی عورتوں نسبت اسلام کے زیر سایہ دنیاوی زندگی آسان بائی چنانچہ مختلف قومیں برز و رقبت اسلام میں داخل ہو گئی اسلام کے بلند اخلاق کی ایک قابل ذکر مثال یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایراک میں ہیرہ کے باشندوں سے یہ معایدہ کیا جب کوئی شخص کمائی کے قابل نہ رہے وہ کسی آفت کا شکار ہو جائے مالدار فقیر ہو جائے وہ ایک بکاری بن جائے کہ اس کے دین والے اسے صدقہ دینے لگیں اسے جزیہ ماف ہے اور نہ صرف اسے بلکہ اس کے کمبے کو بھی مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مالی طور پر مستحکم ہو جائے اس سے بھی بڑی مثال یہ ہے کہ جب شاہ روم ہر کل نے اسلامی لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا اس وقت اساکر دین کے مرکز مختلف جگہوں پر تھے مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی تمام قوتیں اس مارکے پر مرکوز کریں یہ صورتحال اسلامی لشکروں کے کمانڈر انچیف حضرت ابو عبیدہ دلیہ کو معلوم ہوئی تو اس نے شام کو فتح کیے ہوئے شہروں کے گورنروں کو لکھا کہ ان شہروں کے باشندوں سے جو جزیہ تم نے وصول کیا ہے انہیں واپس کر دو اور ان شہروں کے باشندوں کو لکھو ہم نے تمہارا مال تمہیں واپس کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اطلاع مل چکی ہے کہ ہمارے مقابل بہت سارے لشکر جمع کیے گئے ہیں تمہارے ساتھ ہماری شرط یہ تھی کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے لیکن اس وقت ہم تمہاری حفاظت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم اپنے اس شرط پر قائم ہیں چنانچہ حکومت کے خزانے سے بہت سارے اموال ان شہروں کے باشندوں کو واپس کر دیے گئے ان شہروں کے غیر مسلم باشندے مسلمانوں کے کمانڈروں کے لیے نصرت و برکت کی دعا میں مانگتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہمارے پاس واپس لائے اور آپ کو روم اور اس کے حکمرانوں پر فتح عطا فرمائے جب رومیوں نے مسلمانوں کو شام اور فلسطین سے نکال دیا تو وہاں عیسائی باشندوں نے رومیوں کے اقتدار پر مسلمانوں کے اقتدار کو ترجیح دی اور جب اسلامی لشکر وادی اردن پہنچا اور وہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی صفبندی کی تو ان شہروں کے عیسائیوں نے آپ کو لکھا مسلمانوں اگرچہ ہمارے دین پر ہیں لیکن تم ہمیں ان سے زیادہ محبوب ہو تم ہمارے حقوق بہتر ادا کرتے ہو تم ہم پر زیادہ مہربان ہو ہم پر ظلم کرنے سے گریز کرتے ہو اس لیے تمہاری حکومت بہتر ہے لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ رومی ہمارے اقتدار اور ہمارے گھروں پر مسلط ہو چکے ہیں یہ ہے اسلام کی فراخ دلی اور دوسرے لوگوں کے لیے جبکہ ہمیں بیسیوں صدی میں تہذیب اور کمزوروں کی انداد کے لیے جھوٹے دعوے کرنے والے مذہب قوموں میں اس کا اشر اشیر بھی نہیں ملتا یہی وجہ ہے کہ اسلام تھوڑی ہی مدت میں کررہ عرض پر چھا گیا اور اس کے انوار لوگوں کے دلوں میں جگمگا اٹھے اور لوگ خوش دلی سے ہلکہ بگوش اسلام ہونے لگے اکیسویں صدی اسویں کا آغاز مسلمانوں کے لیے لہو سے خون رنگ ہے ظلم کی تاغوتی قوتوں کے موک و بے شک مسلمانوں کا خوف لگ چکا ہے لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا بھر کے دلوں کی نفرت کی اماجگاہ تو بنایا جا سکتا ہے لیکن محبت سے معمور نہیں کیا جا سکتا نیز اللہ جللہ شانہو وحدہو کا ہار کا قانون قدرت ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں